اوہ اللہ السمیل علیم من الشیطان العیب دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاہم علیہ سیدنا و جبینا ابل قاد صلی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رالی طیبین الطاہلین المعسمین ویحمد اللہ الى عدائه مجمعین من يومنا هذا الیوم الدین حمد بعد وقت قال اللہ سبحانه ذوالك وطعاله فی کتابه المبین فی کتابه مجمعین اے ایوہ الناس اینا خلقناكم من ذکر المنصا و جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفو اینا اکرمكم اینا اللہ ادخاركم اینا اللہ علیم خبیر قبیر صلوات دیتی ہے اللہ ملان سے مرمان دو دیتی ہے درشان دیکھتے سے پروردگار علم ہے کہ اے انسانوں ہم نے تم کو مرد اور عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر شعبیں اور قبیلیں قرائے دیئے ڈیفرنٹ سیکس اینڈ رائٹس قرار دیئے تاکہ تم پہچانے جاؤ یقیناً اللہ کے عظیب عزت والا وہ ہے جو اللہ سے لڑتا سہتا ہو جس کے دل میں خوفیلہ دیئے یقیناً اللہ 38 کا جاننے والا اور ہر چیز سے واقف ہر چیز سے خبردار جن سے رہت اللہ ذہنِ علیم ہوگا ہمارے آپ کے دردیان کل مفتگو جہاں تک پہتی اس کا خلاصہ یہ ہے اور اس کی سمری یہ ہے کہ اسلام بے شک دینِ انسانیت ہے اور انسانوں کی یہ دوبدر تو دوب کرنے کے لیے آیا ہے لیکن کچھ مطلب پرست لوگوں نے کچھ حکومت کے ذمہ داروں نے کچھ ذاتی فائدہ چاہنے والوں نے مذہب کا انٹرپیڈیشن غلط ہے قرآنِ مجید کی آیتیں ہوں یا سروری کائنات کی حدیثیں ہوں ان کو اپنے مطلب کے ساجے میں ڈھال کے پیش کیا دیں قرآن پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبوں کی ٹرینیٹی یہ ہے کہ مذہب ہی کے لوگوں نے جو مذہب کے نمائندگی کے دعویدار ہیں اور جو مذہب کے رہبر ہونے کے دعویدار ہیں انہوں نے مذہب کے اندر کرمین کی تحریف کی بدلاؤ لائے اڈیشن آلٹریشن کیا یہ چیز قرآن پاک میں بہت ساپ ساپ مکھی ہوئی اور ہر کوشل جو قرآن سے روشنی لے اس کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جائی گی کہ مذہبوں کے ساتھ یہ کھیل ہوا مذہب انسان کو جمع کر دیتا ہے انسان کو ایک میر فارم پر جمع کر دیتا ہے جب انسان ایک میر فارم پر جمع ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے دل میں اپنے ذاتی فائدے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس اجتماع کو ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اس بیہذرنگ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر دیتا ہے یہی سے جائز ہے یہ ناجائز ہے اس کے اندر شخصیت کے چھوٹے بڑے ہونے کا فرق نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی discrimination نہیں ہے صویرے کی نماز سب پر واجب ہوتی ہے آقا پہ بھی واجب ہے غلام پہ بھی واجب ہے بادشاہ پہ بھی واجب ہے رہیت پہ بھی واجب ہے چھوٹے پہ بھی واجب ہے بڑے پہ بھی واجب ہے اس لیے کہ واجب کی ہے اس نے جو سب سے بڑا ہے لہذا فقیہ کتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی ہوں آپ لیکن اللہ سے شکتے ہیں لہذا اس کا حکم آپ کو ماننا فرق ہے حرام ہے جراب حرام ہے تو حرام ہے تو حرام ہے فتم ہوگی بات اب وہ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے اگر کوئی تاجتہ اس کا مالک ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے اگر کوئی بہت ویسے والا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے دنیا کا جسپور یہ ہے کہ جرم جب غریم اور چھوٹا آدمی کرتا ہے تو جرم آئے جب مالدار کرتا ہے جو چھوائے جانے کے لائے پہلے ہیں جب برسر اقتدار کرتا ہے تو وہی قانون میں نے شراب پی میں غریب آدمی ہوں معمولی آدمی ہوں ہم کہا لے ہٹو کہاں مسجد میں چلے آرہے ہو شرابی ہے ہٹو اس کو جرم ہے بے شک مگر ایک غریب آدمی نے کیا ہے لہذا مسجد میں انٹر دیم انہوں نے تو باہری کے دروازے سے بکا شرابی ہے مسجد رہا کے کیا کرے ایک بہت بڑے ملٹی میلینر سیٹھ نے شراب پی آئے تو بڑی ہو بھگا اور اگر باکشاہ میں پی لیں قمیتی نے کہہ دیا کہ شراب پیتے ہیں آپ کو تمیز بھی ہے آپ نے مدد جانا بھی ہے سرکار نے جو تیز نوشتی وہ کیا ہے کہ شراب اور کیا ہے انہوں نے کہا کہ شراب آپ نے قرآن پڑھا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ خمر حلام ہے کہا تو خمر حلام نہ ہے کہ سرکار نے کہا وہ خمر کا بڑھا ہے اگرام میں کوئی قانون بن جاتا ہے تو عزیزان اگرامی آدمی جتنا جتنا انچا ہوتا جاتا ہے بھگنا اتنا قانون توڑنے کی فکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب بادشاہ ہوتا ہے تو جاتا ہے جو میں کہوں وہ صحیح ہے اسلام کے ساتھ بھی یہی ٹریجری ہوئی اسلام کے ساتھ بھی یہی ٹریجری ہوئی کہ بادشاہوں نے مذہب کو اپنی مرضی کے ساتھ میں ڈھلنا چاہا ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ایک تخت پہ دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے ایک تکہ پہ دو بڑے نہیں رہ سکتے یا مذہب بڑا بن کے رہے گا یا حکومت بڑی بن کے رہے گی دونوں ایک ساتھ بڑے بن کے نہیں رہ سکتے اس سلسلے میں ایک طبقہ پیدا ہوا ایسے لوگوں کا کہ جو دیکھنے میں مذہبی تھے لیکن ان کے دل مذہبی نہیں تھے ان کے دل مذہبی نہیں تھے وہ دیکھنے میں لباس میں صورت میں شکل میں باتوں میں تو بڑے بڑے مولانا لگ رہے تھے مگر ان کے دل جو تھے وہ خوف خدا سے خالی تھے ہماری اردو بہت چھوٹی زبان ہے مگر بڑی پیانی زبان ہے اس کے اندر بادی بادی لفظیں ایسی ہیں یہ عربی اور انگریزی کیسی بڑی زبانوں میں نہ ملیں گی آپ کو ہماری اردو کے پاس ایک لفظ ہے کٹ ملہ تو ملہ تو عربی کا لفظ ہے اور ملہ کے معنی بہت اچھے ہیں ملہ معنی اس کا لفظ ملہ معنی فول آف نالیج مجھے آپ کو اس کے معنی بہت اچھے لیکن اردو زبان نے جو کٹ ملہ کا لفظ لگایا ہے تو اس کا مطلب وہ لوگ جو دیکھنے میں تو مولوی کی شکل میں دکھائی دیں مگر اندر سے ان کے دل میں خاک روڑ رہی ہو یہ طبقہ پیدا ہوا اور اس نے دلالی کی مذہب اور بادشاہ کے بیچ میں اس نے دلالی کی مذہب اور بادشاہ کے بیچ میں یعنی سرکار کر رہے ہیں اس کو مذہب سے پرمیشن دلائی جائے کسی ترکیب سے اس میں قرآن کا غلط انٹرپریریشن ہوا اس کے اندر خصیصوں کی غلط توضیحیں نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ ٹکڑوں میں پٹ گیا اور ہمائے ہم نے تو یہ سب کا اسلام کا انٹرپریشن کرنے کے بعد پہ جب کھڑا ہوا تو اتنے اپنی مرضی کے مطابق مسلحت کے مطابق حالات کو دیکھ کے بادشاہوں کے لخ کو دیکھ کے عرباب اقتدار کی مرضی کو دیکھ کے قرآن کا حدیث کا اسلام کا انٹرپریشن کیا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا ہوئی اور ایک اسلام کے کئی اسلام بن گئے اور ایک مرضی کے کئی مرضی یہ بن گئے اور آج تک یہی مسئلہ ہے آج تک یہی مسئلہ ہے کہ ایک اسلام ہے بے شک مگر اس کے انٹرپریشن بہت سے ایک قرآن ہے بے شک مگر اس کی تفصیلیں بہت سے تو اور طلب بات یہ ہے کہ کیا کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے کہ جو ہم اسلام کو کسی ایک مندل کو پر لے آئیں کیا کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ کوئی ایسی چھوست ہی رہا سکتی ہے کہ یہ جو مختلف نظریوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک نظریت اگا جائیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن پاک کا انٹرپریشن کر رہا ہے یا حدیث رسول کی وضاحت کر رہا ہے اس کو کس نے اثرائش کیا ہے قرآن کا انٹرپریشن کرنے کی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے یہ مانے ہیں آپ کون صاحب ہیں کیسے ہم ماننے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ نے کس اثرائٹی سے کہا ہے آپ کو اللہ نے اثرائش کیا ہے کہ آپ قرآن کے معنے بتائیں آپ کو رسول نے اثرائش کیا ہے کہ آپ قرآن کے معنے بتائیں آپ کون صاحب ہیں جو آپ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے اس لئے کہ قرآن خود اپنے متعلق میں کہتا ہے کہ ہمارے معنے ہر ایک نہیں جانتا ہے یہ قرآن وہ ہے جس کی تعویل جس کا مطلب جس کا انٹرپریشن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے پوری امت کو پیچھے ہٹنا چاہیے عرب سے ماں جانے مطابیر ہو اس قرآن کی تعویل اس کا انٹرپریشن اس کی آیتوں کا مطلب لوگ نہیں جانتے تو جب نہیں جانتے تو کون جانتا ہے نہیں جانتے سوائے اب سوائے کے بعد دو لوگ آئیں گے جو جانتے ہیں ہاں زبان کا نہیں جانتے مگر اب اس مگر کے بعد جن کا تذکرہ ہوگا وہ جانتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ماں یعلم تابیر ہو اللہ نہیں جانتے مگر اللہ تو اللہ جانتا ہے تو قرآن کی وضاحت کون کرے گا اللہ کرے گا اللہ آپ کے پاس آکے وضاحت نہیں کرے گا اللہ کی وضاحت اللہ کا مقصد اللہ کی مرضی اللہ کی بات رسول بتائے گا تو قرآن کے انٹرپریشن کا حق یا تو رسول کو ہے اس لیے کہ اللہ کی مرضی کو بتائے گا ممہ جانتا ہے ممہ جانتا ہے ممہ جانتا ہے یہ تو بھولتے ہی نہیں جب تک وحی نہیں ہو جاتی تو معلومہ کہ اگر قرآن کو بتانے کی آثارٹی ہے کوئی تو وہ رسول ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو قرآن نے کہا اور وہ لوگ جو علم کے اندر اترے میں ہیں وہ لوگ جو علم کے اندر اترے میں ہیں لیکن یہ قرآن ہے جو میں آتا سما رہا ہوں اور وہ لوگ جو علم کے اندر اترے میں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم انسانیت میں کون کون حضرات دعوے دار ہیں اس کے کہ وہ علم کے اندر اترے میں ہیں اللہ کیا کہنا اللہ کیوں اللہ کیا چاہتا ہوں کہ میں علم کے اندر ا�� رہا ہوں کیا آپ اپنی لئے کہہ سکتے ہیں کہ آپ علم کے اندر اقدر اُترے میں ہیں کیا کوئی بہت بڑے علامہ کوئی بڑے اسکالر کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے انسان کس بات کے دعویدار ہیں کہ وہ علم کے اندر اُدرے میں ہیں دیکھئے زبان کیا ہے لینگویج کیا ہے تو پہلے وہ دیکھئے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت علم ہے ہاں ہاں فلا پروفیسر صاحب میں بہت علم ہے فلا ڈاکٹر صاحب آپ اپنے سجیک کے بڑے ماہر ہیں فلا وکیل صاحب کو قانون کی بہت نالیج ہے فلا مولانا صاحب کو مذہبیات کی بڑی نالیج ہے علم آپ میں اُترتا ہے آپ علم میں نہیں اُترتے ہیں علم آپ میں اُترتا ہے آپ علم میں نہیں اُترتے ہیں ہم نے بچپن سے لے کے آج تک یہ ہی سنا کہ فلا میں بہت علم ہے آج تک یہ سنا سنا فلا اُترتا ہے بہت علم میں ہیں اب ایک بات میں آپ سے بتاؤں ہی دونوں کا فرق سنیے گا قرآن کا لفظ ہے وَرَّاسَخُونَ فِلْهِلْمِ وہ جو علم میں اُترتے ہیں میری آواز ریکال ہو رہی ہے آیت قرآن میں دیکھتے ہیں مَا يَعْزَمَ تَعْبِلَهُ إِلَّا اللَّهِ اس قرآن کی تعبیل کوئی نہیں جانتا صرف اللہ وَرَّاسَخُونَ فِلْهِلْمِ اور وہ جو علم میں اُترے ہیں ہم نے ہمیشہ یہی سنا اور یہی بات ہے بھی کہ علم ہم میں اُترتا ہے ہم جاہل پیدا ہوئے اَخْرَجَكُمْ مِنْ بَتُونَ وُمَّحَاتِكُمْ لَا تَعْلِمُونَ شَيْعَا قرآن میں ہماری وضاحت کی کہ تم یوں پیدا ہوئے کہ کچھ نہیں جانتے تھے برکت جاہل پیدا ہوئے تھے پھر ہم میں علم اُترنا شروع ہوا اس کو کیا کہتے ہیں یہ کون ہے اس کا نام یہ ہے اس کے بعد پھر شروع ہوا کتاب آئی سامنے علیبے آئی یا ABCB آئی یا کاکھاگا آیا ایک ایک حرف ایک الفابیٹ کا علم ہم میں اُترنا شروع ہوا پھر اس کے بعد جملے پھر اس کے بعد صدیت پھر اس کے بعد لینگویجز پھر اس کے بعد آگے وقتے وقتے کسی سبجک میں اسپیشیلائزیشن کوئی خاص سبجک میں آپ نے لٹریچر میں سائنسز میں کسی چیز میں آپ نے خاص علم حاصل کیا تو اب آپ کریم اللہ کے بہت بڑے لائیئر ہو گئے آپ وقت کے بہت بڑے وکیل ہو گئے آپ ہارٹ ڈیزیز کے بہت بڑے مائر ہو گئے آپ کنڈینی کے بہت دنیا میں مشہور ہو گئے آپ ہسٹری کے بہت بڑے میڈیل ہسٹری کے پروفیسر ہو گئے مارٹن ہسٹری کے پروفیسر ہو گئے آپ کو جاگرپیٹ میں بہت بڑی نالیج ہو گئی آپ اردو لٹریچر کے آزم ہو گئے میرانیس پاتھارٹی ہو گئے آپ اگریزی لٹریچر میں بہت بڑے ہو گئے شیٹسکیر پاپ کی خداپ میں دھوم مجھا دی دنیا میں علمات میں اتر رہا ہے لیکن لیکن ایک سبجیکٹ اگر آپ مینکل سائنس میں ایکسپرٹ ہو گئے تو آپ خانون کے ماہر نہیں ہو گئے اور اگر آپ خانون کے ماہر ہو گئے تو آپ انجینئر نہیں اگر آپ بہت بڑے انجینئر ہیں اور بڑے ہنٹیٹ ہیں اور بمدج میں پہل پیل دیں گے آپ کی بندوائی کے ہیں تو آپ مولانا والے مسائل یہاں بیٹھے ممبر کے اوپر مسجد میں یہاں نہیں بیان کر سکتے اور اگر آپ بہت بڑے مولانا ہو گئے تو اگر آپ کے نمازیوں میں کسی کو نزدہ یا بخار ہو جائے تو دعا تو کر سکتے ہیں دعا نہیں دے سکتے ہیں دعا تو کر سکتے ہیں نماز پر نمازے کے لئے مگر دعا پھنیز نہ دی جگہ دعا کیلئی ڈاکٹر رہ پا بھیجئے آپ دعا دینے کی جگہ آدمی ایک سبجیکٹ میں ہوتا ہے قرآن ایک سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے ہر کتاب کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے یہ لٹریچر ہے یہ میڈیکل سائنس ہے یہ خلا ہے یہ ایکنامکس ہے یہ کیمسٹری ہے یہ بیالوجی ہے یہ خلا ہے یہ بھلا ہوا جنگی قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے تو اگر قرآن نہ بتاتا تو ہم پھوکرے تھا لارت بن اللہ کی کتاب مبین کوئی خسکتر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو معلومت دنیا میں جتنا علم ہے یا جتنا علم فیوچر میں آنے والا ہے یہ سب قرآن کے اندر اللہ نے جمع کر دیا ہے تو قرآن دیکھنے میں کتاب ہے عظم علم کا سمندر ہے سمندر ہے سمندر ہے اور وہ بھی کتنا بڑا سمندر نہیں جتنے بڑے آپ کے دنیا میں ہیں شاید دنیا کے سمندر چھوٹے ہوں تو آپ علم قرآن جس کے پاس ہو بات قرآن کی ہو رہی ہے قرآن کاؤں بتا ہے یہاں اور سبجیکٹ کی بات نہیں ہے ما یادمو تاویل ہو اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں اترے میں ہیں اب دونوں کا فرق سن لیجے بس استمہید کے بعد ایک آدمی چوبیس گھنٹے میں کتنے لیٹر پانی پی سکتا ہے چار لیٹر پاس لیٹر چھے لیٹر آٹھ لیٹر دس لیٹر پندرہ لیٹر اس سے آگے کیا پیے گا آپ چوبیس گھنٹے میں پچاس لیٹر پانی نہیں پی سکتے ہیں اگر کوشش کیے گا جانتا ہے اس کو خطرہ لحب ہو جائے گا یہ نرسہ بیٹھے یہ بتائیں جو کتنے لیٹر پانی پی سکتا ہے میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے مگر کامنسس کی بات یہ ہے کہ دو چار لیٹر سے لے کے آٹھ دس لیٹر تک آدمی پانی پی لے گا اس کے آگے نہیں پیے گا لیکن اگر ہم آپ سے جائیں کہ بمبئی میں جو سمندر ہے یہ پورا کوش فرمانی لے دا کے تو کوئی شاہب یہ سمندر نہیں پی سکتے آپ سمجھے آپ قرآن کو نہیں بتائے گا جس میں علم اترا ہوا ہے کتنا اتاریے گا علم آپ کتنا پانی پی دے گا آپ کتنا پانی پی دے گا ارے وہ دس لیٹر پی لیے گا چوبیس ہٹے میں تو دس لیٹر پانی ہوا کیا لیکن اگر سمندر میں کود گئے تو کتنے پانی میں ہیں کتنے پانی میں ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ اس میں علم ہے یا وہ علم ہے جو دنیاوی روم حاصل کریں گے وہ وہ ہوں گے جن میں علم ہوگا جو قرآن کا علم ہوگا وہ وہ ہوگا جو علم میں ہوگا لہذا دنیا کا علم اگر بولے گا بھی تو اپنے سدیجک کے لیے کہے گا بتا سکتا ہوں قرآن کا علم بولے گا تو سر جنبر سلونی کہے گا کہ خربط میں سے جنبر سلون� diss洲 موزی طول سلون Earlier کباران کا علم بولا رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم محمد 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 م آپ نے اگر پانی اپنے اندر اتا رہا ہے تو بس دو لیٹر چار لیٹر پاچ لیٹر اس کے آگے نہیں اور اگر آپ پانی میں اترے میں ہیں تو پیسٹی کوشن میں ہیں کہ ایٹلانٹی کوشن میں ہیں کچھ ٹریل میٹر پانی ہے کتنا پانی ہے کون کی اس کی قیمتی ہے کون سا اس کا حساب ہے کون سا اس کا شمار ہے کچھ نہیں معلوم تو قرآن ہر ایک نہیں بول سکتا ہے ڈکشنری کی مدد سے قرآن سال نہیں ہو سکتا ہے ہمارے آپ کی کھوٹی کھوٹی نالج کی مدد سے قرآن سال نہیں ہو سکتا ہے قرآن کا انٹرپلیشن کرنے کے لیے قرآن کو بتانے کے لیے قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے وہ ہو جس کے پاس علم قرآن علم قرآن ایک سوائی زٹ کو نہیں ہوگا علم قرآن اس کو ہوگا جس نے ٹائریک اس سے سیکھا ہے جس کا قرآن نازل ہوا ہے تو جس کا قرآن نازل ہوا اس نے کسی پڑھے لکھے کی نشاندہی اپنی زندگی میں کی دور طلب بات یہ ہے جس کا قرآن نازل ہوا اس نے کسی پڑھے لکھے آدمی کی نشاندہی اپنی حیات میں مبارک میں کی جب ایک کھول آدمی بھی پڑھا لکھا ہے اس لیے کہ جس کا قرآن نازل ہوا سنیے جس کا قرآن نازل ہوا اس کے لیے بدنصیب امت کیا کہتی ہے اس سے بحث نہیں کہ وہ میں پڑھے لکھے تھے ماذا اللہ یا امی کا مطلب یہ کہ ان لٹریٹ تھے ماذا اللہ ان تحالت کی باتوں میں وہ لایا نہیں چیزے اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا اور اللہ نے جس کو قرآن دیا جس کا قرآن نازل ہوا جس کے ذریعے قرآن ہمیں ملا اس کے علم کے لیے بھی کچھ اللہ نے کہا تو اللہ نے دو باتیں بتائیں ایک تو یہ بتائی کہ عالمِ علمِ قرآن کو کسی اور میں نہیں پڑھایا ہے بلکہ اللہ نے خود پڑھایا ہے کتنا پڑھایا ہے کتنا پڑھایا ہے میارے ایک بھی بتا دیا قرآن مجید میں حضور کے لیے آیت موجود ہے اللہ کا اشار اے حبیب ہم نے تمہیں ہر دو بات بتائی جو تمہیں نہیں معلوم ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتائی جو تمہیں نہیں معلوم تھی دیکھنے میں تو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اگر آپ اس کی تشریح کی دے گا تو پوری کائنا چھوٹی پڑھ دائیں اس کی وضاحت میں اس لیے کہ آپ کسی سوال کے جواب میں رسول نہیں نہیں کہہ سکتے ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی تو جس کو قرآن دیا اس کو اتنا علم دے کے بھیلیا کہ ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی اب اے عالمین میں قرآن اتنا اور بتا دے جائیے کہ اس امت میں جب آپ نہ ہوں گے تو کل اور پڑھا لکھا ہے جب آپ کو نہ پائیں تو کہا جائیں تو انشاءت فرمایا کہ انا مدینہ تولیل پاڑی ان بابا موسیقی 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 کہ یہاں سب ملے گا یہی وجہ ہے کہ جس کو رسول نے اپنے شہر علم کا دروازہ بتایا تھا پوری زندگی اس بات کی گواہر کہ جب کوئی اس سے پوچھنے آیا نہ صرف یہ کہ اس نے جواب دیا بلکہ پوچھنے والا مطمئن ہو کے گیا پوچھنے والا مطمئن ہو کے گیا اور پوری زندگی میں جو تاریخ کی ویجلنس کے اندر ہے ایک دفعہ بھی ایسا نہ ہوا کہ علی پوچھنے کسی کے دروازے بگایا ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ علی کسی کے دروازے ہو کچھ نہیں ہوا اور جہاں تک قرآن کا مسئلہ ہے اب کتابے پڑھئے آپ کو سب معلوم ہو جائے گا علی بیٹھے ہیں اور ہم لوگ آج کے دور کے لوگ نہیں بیٹھے ہیں ان کے پاس انہی کے کمپینینز انہی کے دھمانے کے لوگ پیٹھے ہیں اور وہ کبول رہے ہیں وہ لوگ سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کونسی آیت دن میں آئی کونسی رات میں آئی کونسی مکہ میں آئی کونسی مدینے میں آئی کونسی جنگ کے عالم میں آئی کونسی ہم کے عالم میں آئی کونسی ناسخ آئیت ہے کونسی منسوخ آئیت ہے کونسی پہلے آئی ہے کونسی باز میں آئی ہے سب لوگ بیٹھے سن رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آلیت تو ہمیں کیا بتا ہوگی ہم خود تمہیں بتائیں گے یہ کہ جنبی آتا ہے بمبئی کوئی مولی صاحب پہلی دفعہ آتے ہیں بمبئی آپ ان کو بولا کے لاتے ہیں کہتے ہیں مولانا اشرا ہو جائے ہم آپ کو گھومائیں گے بمبئی گھومائیں گے فلا ہوتل دکھائیں گے فلا پاک دکھائیں گے فلا میدان دکھائیں گے فلا میزم دکھائیں گے یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے حضرت صاحب بمبئی ہندوستان کا دل ہے بمبئی بہت بڑا شہر ہے ہم آپ کو بمبئی گھومائیں گے جب انجاریت میں باہر سے آئے ہیں لہذا جی ہاں جی ہاں جی ہاں لیکن ہم آپ ساتھ بمبئی آئے ساتھ میں بمبئی کے خات شانی پچاس برس سے بمبئی میں لہ رہے ہیں آپ ہمیں کیا دکھائیئے گا ہم آپ کو کیا دکھائیں گے لیکن علی کون رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے دمانے کے لوگ بھی علی کی علمی بردری کے قائل ہیں جب ہی خاموش بیٹھے ہیں تو اب انٹرپٹیشن قرآن کا کون کرے قرآن کی وضاحت کون کرے قرآن کی اچھی کون کرے دیکھئے یہ دیس کسی کے اوپر بگڑنے کی یا ناراض ہونے کی یا حبہ ہونے کی نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج بہتیری ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اسلام کی جیدوں کا غلط انٹرپٹیشن کیا جا رہا ہے یہ میں کیوں پڑھنا ہوں یہ میں اس لیے نہیں پڑھنا ہوں تو مجھے دس دن یہاں پڑھنا ہے لہذا کچھ تو پڑھ نہیں ہے یہ دردہ با خدا نہیں میں اس لیے پڑھنا ہوں کہ بہت سی اسلامی چیزوں کا غلط انٹرپٹیشن ہو رہا ہے مسئلہ جنت مل جائے گی کچھ لوگ جنت کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں لوگ میں جنت پاک کر رہے ہیں گولی چھلا تو جنت مل جائے گی بے گناہوں کو مات ڈالو جنت مل جائے گی بمبان کے پوٹ پڑھوں مجمے میں جنت میں چلے جاؤ گے یہ کونسی جنت ہے بھائی جو فضاعت پا مل رہی ہے یہ کونسی جنت ہے جو ہنگام آلائی پا مل رہی ہے یہ کونسی جنت ہے جو انسانوں کا خون بہا کے مل رہی ہے یہ کونسی جنت ہے جو قدل کر کے مل رہی ہے نہ تھبر جڑ کے امیچی اور دماغ پاگل بنائے جا رہے ہیں اپنے سیاسی مقاسد کو استعمال کرنے کے لیے لوگ کی جہنبی لے رہے ہیں اور اس کو جنت پر نشا بلا کے جھوک رہے ہیں جہنم کی آگ میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے جنت میں جانے کی کوئی گائیڈ لائن دی ہے یا مولی صاحب کے کہنے سے جلے جائے ہیں سوال یہ ہے کہ جو جنت میں بھیج رہے ہیں ان سے پوچھئے سرکار آپ کی جنت پکھی ہے اور اگر پکھی ہے تو ٹین ایجرز کو بھیجنے سے بہتر ہے یہ میرے بچوں کی سمجھ میں آئے ہیں کہ میرے سکتے ہیں کہ میرے اچھے دیوزہ رہو میرے کام کرو اچھی طرح رہو یہ جو ہم مسلسل کئی بھرس سے اسی طرح کے بلتے جھتے سبجیک کاملی سے پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشانی یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کا جسٹریفیکیشن اسلام میں ڈھومتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک اس عمل کی وجہ سے اسلام بتنام ہوتا ہے آپ جاتے ہیں آپ بھی اچھے رہیں لیکن آپ چاہے اچھے رہیں چاہے بورے رہیں آپ کا فیلیز مدھب کے دامین مدھبہ نہ لگائیے اس لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب وہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اس لیے کہ مسلمانوں کا کچھ عمل ہو اسلام ذمہ دار نہیں ہے مسلمانوں کا کوئی عمل ہو اسلام ذمہ دار نہیں ہے دیکھئے بہت اڈبارڈینیٹ بات ہے اور بہت غم کی بات ہے لیکن ایسی بات ہے جس سے اس مدلس میں جتنے سن رہے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی دینائی نہیں کر سکتا کہ پہتے رہے مسلمان اللہ مجھے معاف کرے ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں آپ کی نعلیمیں بھی ہوگا نہیں نہیں لیکن آپ شراب پینے کے عمل کو اسلامی نہیں کہہ سکتے جو شراب پی رہا ہے انڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈیویڈی ہے اسلام سے اس کا تعلق نہیں بہت سے مسلمان چوری میں بھی پکڑا جاتے ہیں لیکن انکہ اس پھیل کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ ان کا انڈیویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈویڈ داتی فیل ہے جھوٹ بولنا لیکن قرآن نے حدیث نے اس کو جھوٹ بولنے پر انکرج نہیں کیا اس کو شراب پینے پر انکرج نہیں کیا اس کو چوری کرنے پر انکرج نہیں کیا بات کیا ہے کہ اگر کسی جگہ دس مسلمان شراب پھانے میں پکڑے جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہاں اسلامی شراب نوشی ہو رہی تھی اس لیے کہ اسلام سے شراب نوشی کا تعلق نہیں اگر دس مسلمان چوری میں پکڑے جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ خلاص آپ کے گھر میں اسلامی چوری ہوئی تھی اس لیے کہ جب چور پکڑے گئے تو سب مسلمان تھے تو جب چوری شراب نوشی اور جھوٹ بولنا اسلامی نہیں ہے تو دہشت گردی اسلامی کیسے ہو جائے گی اسلامی کیسے ہو جائے گا یہ کچھ بہکے میں لوڑوں کا ذاتی فیل ہے جس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جنت میں جانے نہ جانے کا تعلق اسلام سے ہے تو وہ لوگ اسلام کے ساتھ بڑا بھونڈا مزاہ کر رہے ہیں جو اپنے سیاسی مقاسد کے لیے نوجوانوں کو جنت کے وعدے دے رہے ہیں اب آئیے میں آپ کو ایک آج میں آپ کو یہ سنو کہ جنت کیا ہے انشاءاللہ بات میں اس کی تفصیل سے کل گفت ہوا لیکن صرف آج آپ کو ایک باغیہ سنا دیں جس سے آپ کو جنت میں جانے کی اسلامی آئیڈیالوجی کا پتہ لگے کہ اسلامی لفتہ نظر سے آدمی جنت میں جانے کا حلدار کب بنتا ہے ہمارے چھڑے امام کے دمانے میں ہمارے چھڑے امام کے دمانے میں امام جعبر صادق علیہ السلام کے دمانے میں ایک شخص کے متعلق کچھ عجیب و غریب خبریں کرنے لگیں کہ یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے یہ بھی خبر ہوئی اور کچھ اس کے خلاف بھی خبریں ہوئی تو ایک دن امام نے اس کی ہرایت فرمائی اور نہ صرف اس کی ہرایت فرمائی بلکہ روٹی چھڑا ہی اور اس طرح چھڑا ہی کہ وہ روٹی والا دیکھ نہیں پڑا ہے اس نے روٹی چھڑا ہے اس کے بعد وہ آگے گیا ہے اور آگے چھڑا ہے اور ایسے خوشیاری سے چھڑا ہے کہ وہ فل والا بھی دیکھ نہیں پڑا ہے اس کے بعد وہ آدمی آگے پڑا ہے اور جاکہ ایک آدمی غریب بیٹھا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے اندالہ ہو رہا تھا کہ یہ گھوکا ہوگا ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہو وہ روٹی اس کو دے دی اور اس کے بعد پھر وہ اور آگے بڑھا تو ایک بیمار آدمی تھا اس نے ایک انار اس کو دے دی پھر وہ اور ایک بیمار کے پاس گیا اس نے وہ دوسرا انار اس کو دے دی میں اپنے گھر کی طرف واپس جائے تو امام نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ یہ تُو کیا کرتا پھر رہا تھا میں نے تیری ساری ایکٹیوٹیز دیکھ لی ہیں میں نے تیری پوری ایکٹیوٹیز جو ابھی گھر سے نکلنے کے بعد تم نے جو کچھ کیا تھا میں تیری پیچھے پیچھے رہا ہوں میں نے تیری پوری ایکٹیوٹیز دیکھ لی ہیں یہ تُو کیا کر رہا ہے تو دیکھئے بہکاوہ اسلامی تصور بہکاوہ اسلامی تصور یہ ذہن میں رہے انہوں نے کہا جی میں تو کارے خیر کر رہا ہوں کہا کیا کارے خیر کر رہا ہوں کہا جی قرآن میں لکھا ہے کہ جو آدمی برائی کرے گا تو ایک برائی ایک برائی مانی جائے گی اور جو آدمی نیکی کرے گا وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر میں نے ایک روٹی چُرائی ایک برائی کی ایک انار چُرائیا پھر ایک انار چُرائیا دو برائیاں ہوئیں تین برائیاں ہوئیں میرے نام عمل میں تو میرے خاتے میں تین معصیتیں لکھی گئیں اس کے بعد میں نے ایک بھوکے آدمی کو روٹی کھلا دی ایک نیکی ہوئی پھر ایک انار کھلا دیا ایک بیمار کو دس اور پھر ایک انار ایک بیمار کو دیا دس تیس تیس نیکیاں لکھی گئیں تین برائیاں لکھی گئیں اکارڈن تو قرآن تین نیکیاں کٹ جائیں گی تین برائیوں کے بدلے ستہ اس نیکیاں آپ نے خاتے میں لے کے آ رہا ہوں اور آیتِ قرآن میں ہیں قرآن میں خواب لکھا ہے کہ منجاز بھی حسنتِ اللہ اوہ اشرفاں صالحہ جو نیکی کہے کہ وہ دس گناہ ہے جو برائی کہے کہ یہ برائی ہے یہ برائی کے برابر ہے تو قرآن پھوٹ کر رہا ہے لیکن کس کے اتھام میں جو استادِ قرآن ہے اس کے اتھام تو امام نے اس کی ہدایت فرمائیت اس کی رہنمائی فرمائی فرمایا تُجھے مِسَنڈیسٹیننگ ہے تیرے نامِ عمل میں گناہ تو لکھے گئے مگر نیکیاں نہیں لکھی گئیں اس لیے کہ تُو نے یہ دو آیتیں تو پڑھیں مگر تُو نے قرآن میں یہ لکھا بنی پڑا کہ اِنَّمَا يَتَقْبَلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِيمِ اللہ متقی لوگوں سے ان کا عمل قبول کرتا ہے جب تُو نے چوری کی تو تُو فاسق ہو گیا جب فاسق ہو گیا تو تیرا عمل قبول نہیں رہا تو تیری نیکیاں قبولی نہیں ہوئی گناہ تو لکھے گئے نیکیاں لکھی نہ گئیں تو معلومہ قرآن کو اگر ہم اپنے انٹرپلیشن سے سمجھیں گے تو قدم قدم پر ٹھوک رکھا دے رہیں گے اب جو بہت سے لوگ جنت میں بھیج رہے ہیں اپنے فلطبے کے ہاتھ سے یہ فلطبہ غلط ہے یہ فلطبہ غلط ہے عزیداری کرامی یہ بات میں نے اس لئے سنائی ہے اپنے بچوں کو کہ وہ لوگ جو قرآن قرآن کے حرد انٹرپلیشن کر کے نوجوانوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں وہ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں قرآن وہی صحیح سمجھ سکتا ہے جو صرف قرآن پڑھے جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی زندگی رہی تو بات کل آجے مجھے اوسی چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو سنانا ہے آپ کو صرف اتنا کہ ہم آپ قرآن کیا پڑھیں گے اور ہم آپ قرآن کیا سمجھیں گے قرآن کو سمجھانے کے لئے اللہ نے آلِ محمد کو بھائی جاتا ہے جو ہم کو قرآن سمجھائیں اور عزیزہ رہی رہی یہ وہ قرآن کے عالم تھے جنہیں سر کٹنے کے بعد نیزوں کا قرآن پڑھیں ہماری جانے نسار ہو جائیں اس قرآن پڑھنے والے پر جو بازارِ کوفہ میں نیزے پہ قرآن پڑھا جو بازارِ کوفہ میں نیزے پہ قرآن پڑھا قرآن حسین سمجھائیں گے جن کا سر کٹنے کے بعد کی سورہِ قہد کی تلابت کر رہا تھا قرآن حسین سمجھائیں گے جن کا سر دربارِ یزید میں قرآن پڑھ رہا تھا اور کٹے سر سے آواز آ رہی کی وَسَيَعْلَمُ الْجَزِينَ الظَّلَمُ وَأَيَّمُ قَلْمِ يَنْقَلِبُونَ انقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا جو کس کروٹ پلٹائے جاتے حزیزہ رہی رہی آج محرم کی فاجمی رات آگے یعنی ایہ میں ادا آدھے ختم ہوگا اب حسین کی رخصت کے دن قریب ہیں ان دنوں میں ہم اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہیں کل میں نے حسین کے جانے والے صحابی حبیب نے مداہر کا نسکر رکھ گئے آج کی حسین کے ایک ناصر کا ذکر کر کے مجلس تبام کروں مسلم نے آسا جا جو حسین کے ایتے جانے والے تھے کہ کوفے کے بادار میں خضاب پرید رہے تھے جب حبیب سے معلوم ہوا کہ حسین سے لڑنے کی تیاری ہیں تو خضاب پھیک دیا کہ آپ یہ ٹاڑی خون سے خضاب ہوگی مسلم حسین اور بچھتے بچھاتے کسی درہ آپ کی فیملی کو لیے بھی نکل موڑھے تھے مگر اس نے حسین کے باہت جوان ہو گئے روایت بتاتی ہے مسلم اس شان سے لڑے کہ جب دشمن قریب آ جاتا تھا تو کلوار نکال کے لڑنے لگتے تھے جب دشمن پور چلا جاتا تھا تو نیزہ نکال کے لڑنے لگتے تھے بڑی شان سے لڑے اور لوگتے لوگتے جب زحمی ہو کے گرے تو حسین پہنچے حبیب نے مظاہر میں ان کے گہرے دوست تھے وہ بھی گئے ساتھ حسین نے سر دانوں پر رکھا حبیب سامنے بیٹھ گئے ساس اٹھا چکی ہے دو تین منٹ میں زندگی کی شما بجھنے والی ہے حبیب نے کہا مسلم جہاں تم جا رہا ہوں میں بھی آ رہا ہوں مگر کوئی وسیعت ہو تو کہہ دو روایت بتاتی ہے اکسانی طاقت جمع کر کے ایک جملہ کہا خوسی کا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں شاید اس کے بعد ساس اکھڑ گئی یا روان نے ساتھ نہ دیا یا طاقت جواب دے گئی جو بھی ہوا ہو اس کے بعد جملہ تو نہیں ادا ہوا کہ آپ تو ہاتھ اُڑھایا وہ حسین کی نویشہ رکھ دیا ان کے لئے مسیعت کرتا ہوں ان کا سیال لگتا وہ اتنا سننا تھا ابھی ان تک آپ مسلم آرام سے جاؤ جب تک زندہ ہوں آج نہیں آنے دوں گا حسین 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 پھر خیمے میں پلڑیا تیری ماں کے لئے تیرے باپ پاگم بہت ہے بچے نے ہاں جوڑے کہا مولا میری ماں ہی نے اُتروار مان کے بھیجا ہے میری ماں ہی نے منہ کوئی ہے کہ میں آپ پا سرمزار کر دوں اور خیمے کے پیچھے سے بی بی نے آواز دیا کہا کھا کھا کھنیس کا حدیہ آئے رہے نہ کی جائے گا ماں بیٹوں نے مل کے اتنا اصلاف کیا تو حسین کو اجازت دینا پڑی بچے نے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کے تلوار چلانا چرو کی چند تشمنوں کو واصل جہنم کیا پھر ظالموں نے گھیل کے اس کو مانٹ ڈالا سر کاٹ کے تشمنوں نے ماں کی طرف بچھال دیا ماں نے بچے کے سر کو بوت ملیا اللہ اللہ کیا محبت حسین ہے خدا کی نظر یہ بچہ ابھی ابھی باتیں کر رہا تھا ابھی ابھی اس کے گرم خون کی مودے چپک رہی ہیں ماں کے جسم پر سر کو گود میں لیا مو بمو رکھا کہا مرحبہ میرے لال تو نے مجھے فاطمہ سہرہ سے ضرور کر دیا میں کہا ہم کہا اے بچوں کو قربان کرنے والی ماں ہو اس نے آجور کو ملاؤ حسین اکیلے ہیں کوئی میزہ مارتا ہے کوئی تلوار جلاتا ہے کوئی تیر بھیگ رہا ہے سیدہ کا لال گھوڑے بڑک مگا رہا ہے کوئی تلوار جلی کوئی تلوار یک ایک موسیقی